کہ جو آپ کی کمپنی ہے وہ آپ سب سے پہلے خود کو سمجھیں اپنے مزاج کو سمجھیں جتنی زیادہ آپ کی اپنے بارے میں سمجھ ہوگی اور جتنا زیادہ آپ اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنی پسند، اپنی ناپسند اپنے مقاصد، اپنے ویجن اور اپنی لائف کو کھول کے بیان کر سکتے ہیں پھر لوگ اس کے مطابق فٹ ہوتے ہیں لیکن لائف جو ہے نا سمجھ لیجئے ایک بڑا سانہ جی پزل گیم ہے جس میں مختلف طرح کی چیزیں جڑ کے وہ مکمل ہو رہی ہے اس میں جو مسنگ ایلیمنٹ ہے نا وہ ہے فرینڈز کا تو اتنا یہ اہم ہے ایلیمنٹ کہ حضرت علی نے فرمایا وہ شخص غریب ہے جس کا دوستی کوئی نہیں ہے یہاں یہاں تک دیکھئے سرکار دولن سلم کی حدیثیں مبارک جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے یعنی جو ایمان ہے اگر آپ نے جاننا ہے کہ آپ کا ایمان کیا ہے تو جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کے ایمان پر ہوتے ہیں تیسرا ہم آف کیمرا بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کمپنی میں اٹھنے بیٹھنے سے ویسی بندے میں چینج آنے لگ پڑتا ہے وہ نصیحت کرے نہ کریں لیکن ان کا اپنا اتنا میکنٹیزم ان کا مکنا تیس اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ ساری کمپاس جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں ساری گھڑیوں کی ٹائمنگ ٹھیک ہو جاتی ہیں ان کی گفتگوں سے آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اوئی شکریہ کمپنی سے ان کے توقع سے ان کی نگاہ سے ان کی سوچ سے ان کے ویجن سے ان کی ذات سے کچھ ایسی شوائے نکلتی ہیں کہ آپ نہ چاہتے بدلنا لگ پڑتے ہیں یعنی ایک اور آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤ ایک اللہ کے ولی تھے تو ان کے جو چاہنے والے تھے مرید تھے وہ پاس بیٹھا کرتے تھے تو تعدیر انہوں نے ان پر محنت کی پھر انہوں نے ایک دن بڑی خوبصورت بات فرمائی انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے اس اپنے کا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے تو کیونکہ بابا جی بھی بڑے بڑے ہو چکے تھے انہوں نے کہا یہ پردہ تو نہیں فرمانے لگے تو وہ تو انہوں نے خود ہی فرمایا یار تم سوچ رہے ہوگے کہ ایک حادثہ یہ بھی ہے کہ میں نے جانا ہے تو وہ تو ہونا ہی ہونا لیکن ایک اور بات بتاؤں تمہیں خوشخبری دینی میں نے وہ سارے مورید متوجہ ہوئے کیا خوشخبری ہے انہوں نے کہا بیٹے بات سنو اب تمہیں گناہ سے نفرت اور نیکی میں مزہ آئے گا یہ میری تربیت کا نتیجہ ہے یعنی کسی کی تربیت میں کسی کی سنگت کا بڑا نتیجہ یہ کہ گناہ سے آپ کو نفرت ہو جائے اور نیکی میں آپ کا دل لگنے لگ پڑے تو اس کا مطلب ہے آپ کو صحبت مل کے یہ تو دنیا اور آخرت کی ایک آپ نے کامیابی کمالی اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ شخصیت پر تو اثرات آتے ہیں ذات تبدیل ہوتی ہے کیا کوئی ایسی صحبت بھی ہوتی ہے جس میں آپ معاشرتی طور پر مضبوط ہوتے ہوں یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں آپ بزنس کر رہے ہیں اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے دیکھیں اللہ تعالی نے جو رسک کہنا وہ تانہ پانی لکھا خبر نہیں ہوتی کس مومنٹ کون مل رہا اور آنے والے دنوں میں وہ زندگی کا کتنا اہم حصہ بن جائے یہ صرف جو کہانییں لف سٹوریوں میں فٹنی ہوتی کہ ہارے بندہ کہہ رہا ہوتا مجھے اللہ نے ملایا ہے اور دیکھو تم ادھر نہ ہوتی اور میں ادھر نہ ہوتا تو ایسے نہ ہوتا یہ کہانی صرف یہاں تھا زندگی کے ہر شعبے میں یہ لنکنگ ڈاٹ تھیوری جسے سٹیف جابز نے کہا تھا سٹیف جابز نے فرق اسی زمانے میں کیلیگرافی سیکھی جب وہ طالب علم تھا وہ سارے زندگی کرتا رہا کہ میں نے فون بنانا تھا اس کی ٹیم نے لا کے دیا اس نے اس میں ڈال دیا پانی کے بلولیں نکلے اندر سے اس نے کہا یہ سپیس بھی ختم کر دو اتنا سمارٹ چاہیے جو ایپل تھا وہ اتنا سمارٹ چاہیے تھا اس نے کہا یہ سپیس بھی ختم کر دو تو پھر اسے سمجھ آئی کہ یہ جو کوڈنگ میں نے بنای ہے اور اس کی جو نفاست ہے اس کی سب سے بڑی وجہ وہ کیلیگرافی ہے جو میں نے کبھی سیکھی تھی یعنی کیلیگرافی بھی ضائع نہیں گئی سو میرا یہ کہنا ہے کہ لنکنگ ڈاٹ تھیوری کے مطابق ڈاٹ ڈاٹ کترہ کترہ مل کے آخر کار ایک پوری تصویر بدنی تو کوئی بھی جو مل رہا ہوتا ہے اچھا بعض ایسے بھی میرمان ہوتے ہیں جنہوں نے خود نہیں ملنا ہوتا فراب وہ کسی کو چھوڑنے آتے ہیں وہ آپ کے ہینڈ آور کر کے خود گائب ہو جاتے ہیں ایک میرے دوست اللہ غریب کر احمد کرے وہ زندگی میں ایڈ ہوئے چار دوستوں نے اور ایڈ کر دیا وہ چار دوست میری قریب ہو گئے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اب میں جب بھی بیٹھتا ہوں چاروں کے ساتھ تو میں سوچتا ہوں کہ ان کا رول امپاور کرنا تھا ان نے کچھ خیر کے لوگوں کو جوڑا اور ان کی کہانی ختم ہوگی بھی چلے گا اور نئی کہانی شروع ہوگی